اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی خبر شامل کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہمارا مقصد آپ کو ہر خبر سے باقبر رکھنا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں خبر کی جانب خبر شامل کرتے ہیں متحدہ عرب امارات سے متحدہ عرب امارات میں ستر فیصد ملازمین تنخواہ میں اضافے کے نیپور امید تفصیل کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ستر فیصد ملازمین اس سال تنخواہ میں اضافے کے نیپور اعتماد ہیں جبکہ کارکنان کی بڑی اکثریت نے دوزہ تئیس میں بہتر تنخواہ کے ساتھ نئی ملازمت تلاش کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا خلیش ٹائمز کے مطابق ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں تقریباً دس میں سے ساتھ ملازمین کو دوزہ تئیس میں تنخواہوں میں اضافے کا یقین ہے زیادہ تر کارکنوں نے کہا ہے کہ ان کی تنخواہ میں آخری بار ایک سے دو سال پہ اضافہ ہوا تھا اور کم از کم پندہ فیصد کا کینا ہے کہ ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوئے پانچ سال یا اس سے زیادہ کا ارثہ گزر چکا ہے ٹائگر ریگروٹمنٹ کے ذریعے جاری کردہ استحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے کارکنان اپنے موجودہ آجار کے ساتھ اضافے پر بات چیت کرنے کے بجائے دوہزار تئیس میں بہتر تنخواہ کے ساتھ نئی ملازمت تلاش کرنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں امارات میں دس میں سے تقریباً چار یا مجموعی طور پر 38 فیصد ملازمین اپنی تنخواہ کے چیک میں اضافے کینئے اپنی ملازمتیں تبدیل کرنے کینئے تیار ہیں اعداد و شمال بتاتے ہیں کہ اضافے کا مطالبہ کرنے میں یہ ہچکچارٹ اس وجہ سے ہو سکتی ہے کیونکہ متحدہ عرب امارات کے تقریباً یعنی 43 فیصد کارکنان نے پچھلے سال اپنے مالکان کے ساتھ اس موضوع پر بات کی تھی جس کے نتیجے میں سے 27 فیصد نے اضافہ حاصل کیا 23 فیصد ملازمت کی تحفظ کینئے اپنے مجودہ کردار میں رہنے کینئے مائل ہیں اور 15 فیصد اپنے مجودہ آجر کے ساتھ تنخواہ میں اضافے کینئے بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں منافع ٹائگرہ ریکروٹمنٹ کی سربراہ زہرہ کلاک نے کہا ہے کہ لوگوں کی کمائی اکثر ان کی توقعات سے کم ہوتی ہے آجر اپنے پیش کردہ فوائد کو نمائع کر کہ تنخواہ میں اضافہ نہ کرنے کا جواز پیش کرنے کی کوشش کریں گے ہم جانتے ہیں کہ ملازمین کے مطلعشی اور ملازمین کے نتنخواہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے ان دنوں کھانا ایندھن اور کرایا سمید ہر چیت کی قیمت زیادہ ہے جس کی وجہ سے لوگ چاہتے ہیں انہیں مزید کمانے کی ضرورت ہے اور وہ نوکریوں کو منتقل کرنے کی نہیں حوصلہ افضائی کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اگر کمپنیاں آلہ صلاحیتوں کو برقرار رکھنے مسنجیدہ ہیں تو انہیں ایک منصفانہ اور مسابقتی معاوضہ پیش پیش کرنا چاہیے جو ان کی قدر کی اقاسی کرتا ہو لیکن اگر آج تنخواہ میں اضافہ کو مسلسل نظر انداز کرتے رہے تو وہ اپنی ضرورت کینے لوگوں کو اپنے پاس مزید رکھنے کی نجد و جہد کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ